اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن سی وی این ریزیوم جو کہ آپ کے لیٹر رائٹنگ کا ہی ایک پارٹ ہے جیسے کہ فارمل لیٹر اور فارمل لیٹر کے بعد ہی ہے سی وی این ریزیوم تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن تو فرینڈز سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ڈیفرینس بٹوین سی وی این ریزیوم کہ آخر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اپنے سی وی سبمیٹ کر آ دیں اور اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں ریزیوم دے دیں آپ اپنے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں آخر کیا ڈیفرینسز ہیں آخر کیا وہ فرق ہے کہ جو ان دو چیزوں میں ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دونوں بلکل سپریٹ چیزیں ہیں یہ ایک ہی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ سی وی ہے تو ریزیوم کہہ رہے ہیں تو آپ وہاں پر سی وی دے دیں سی وی مانگ رہے ہیں وہاں پر ریزیوم دے دیں تو بلکل سپریٹ چیزیں ہیں اب ہم ان کا جو ہے میں آپ کو فرق بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ دیکھئے جو آپ کے ریزیومز ہیں وہ شوڈ بی کیسے ہونے چاہیے بول کلیر شورٹ ہونے چاہیے ایرر فری ہوں کوئی مسٹیکس نہ ہوں تو اس میں سپیشلی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکلز کے بارے میں بتاتے ہیں اس جوب کے لیے جو آپ کے سکلز ہیں جسٹ آپ وہی شورٹلی یا بریفلی بتائیں گے اور ہر جوب نیو جوب کے لیے آپ یہ نیو سٹرکچر کر سکتے ہیں یعنی کہ دوبارہ سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سی وی جو ہے وہ کیسے ہیں کہ لونگ ہوتی ہے ڈیٹیلٹ ہوتی ہے اور اس میں آپ کی کوالیفیکیشن آپ کی اکیڈیمک جو ڈیٹیلز ہیں وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے تو یہ آپ ہر جوب کے لیے نیو نہیں بناتے اب اس کے علاوہ سی وی جو ہے نا ریکارڈ آف یور لائف ہوتا ہے آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہے جس میں آپ فل انٹرڈکشن دیتے ہیں آپ اپنی کوالیفیکیشن ڈیٹیل بتاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پریویس جوب بتائیں گے ڈیٹیل سے اپنی سکلز کی ڈیٹیل بتائیں گے اور انٹرسٹ آپ کے کیا ہیں وہ ڈیٹیل بتائیں گے اپنے ایمز کی ڈیٹیل بتاتے ہیں سی وی میں اور اس کے علاوہ آپ سی وی میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی جیتا ہوا آپ کا ایوارڈ ہے اور اس طرح ہر چیز کی آپ جو ہے کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے سی وی میں دیتے ہیں اور سی وی جو ہے اگر آپ اپنی پریویس بڑھتی ہی رہتی ہے اب ہم ریزیوم اس کی بھی آپ دیفنیشن سن لیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ریزیوم is your brief introduction تو سی وی کیا تھا فل انٹرڈکشن ریزیوم is your brief یعنی کہ shortly انٹرڈکشن اتنی ہی جو ہے آپ نے انفرمیشن دینی ہے اور اتنا ہی انٹرڈکشن اور انفرمیشن جتنا اس پرٹیکلر جوب کے لیے آپ سے مانگا گیا ہے جس کو پڑھ کر اگلے بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس جوب کے لیے آپ کتنے ایبل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی وہ skills جو اس جوب میں helpful ہو سکتی ہیں وہ اور آپ کا وہ experience جو اس جوب میں helpful ہو سکتا ہے وہ آپ ریزیوم میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ریزیوم اور سی وی کا main difference ہے اس کے علاوہ ریزیوم جو ہے ہمارا single ہی page کا ہونا چاہیے اگر آپ کا کوئی work experience زیادہ ہے تو دو page بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سی وی ہماری زیادہ سے زیادہ three pages کی ہوتی ہے three to ten pages کی تین سے لے کے دس صفوں تک بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کی age اور experience کے according ہوتی ہے تو ریزیوم ہمارا just ہوگا one only یا پھر two بس two سے اوپر نہیں جائے گا تو ریزیوم is جو ہے related non academic life اور سی وی is related to your full life تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو ان دونوں کے difference جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے اب ہم start کرتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو جو ہے ایک سی وی کی detail بتاؤں گی کہ سی وی کس طرح سے بناتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں تو سب سے پہلے سی وی لکھتے ہوئے سب سے اوپر آپ نے اپنا name لکھنا ہے اپنی date of birth اپنے phone number گھر کا جو phone number ہے آپ کی nationality اس کے علاوہ آپ کا cell phone number وہ لکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی اور باقی جو بھی چیزیں ہیں email address وغیرہ وہ سب کچھ سی وی میں آ جائیں گی اس کے بعد next کیا ہوتا ہے سی وی میں آپ نے لکھنا ہے آپ کے objective کیا ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کیا بدنا چاہتے ہیں academic کہ آپ کی کہاں سے کہاں تک آپ نے پڑھائی کی ہے کیا کیا آپ نے پڑھا ہے اپنا وہ details آپ بتا دیں گے اس کے بعد modules include کہ آپ کے کون کون سی نمونے ہیں یعنی کہ کون سی ذہنی قابلیت ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کون سا ہنر ہے وہ سب آپ اپنا اس میں بتاتے رہیں گے کہ یہ یہ کچھ ہمارے پاس ہے یعنی کہ مجھے یہ experience ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی group project کیا ہو کبھی بھی previous job میں آپ وہ discuss کر سکتے ہیں کہ یہ یہ میں کیا ہے یہ سکیلز ہیں میرے پاس next پھر آپ سی وی میں لکھیں گے technical skills کہ آپ کے پاس اگر ہیں تو کوئی نہیں ہیں تو نہ لکھیں کہ اگر technical skills یہ یہ میرے پاس ہیں میں نے یہ یہ کورس کیا ہوا ہے یہ سب کچھ آپ بتائیں گے اس کے بعد پھر آپ اپنی academic کی full detail بھی بتائیں گے کہ 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 کیا اب یہ جیسے a level کیا ہے اس میں کیا ہے اور کون سا grade ہے سن میں یہ 2003 تک میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کالیج میں یہ 2 یا 3 years پڑھتا رہا ہوں یا آپ کی academic full تعلیمی جو ہے وہ detail آگئی اور اس کے علاوہ پھر آپ آگے لکھیں گے کہ اپنے work کا experience کہ آپ نے کہاں کام کیا ہے آپ کی previous jobs کے experience رہے ہو تو آپ نے وہ بتانے ہے اب جس طرح 2004 تک کالیج میں رہے ہیں تو آپ نے اوپر سب سے لکھنا ہے وہ والی job جو آپ ریسنٹلی کر رہے ہیں یا آپ نے ریسنٹلی چھوڑی ہے تو سب سے نیچے آپ کی سب سے پہلی job آ جائے گی کہ آپ نے سب سے پہلی کون سی job کی اور کون سے year میں کی وہ آگئی یہاں پر اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کہاں سے کہاں تک کس سن میں کی وہ آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے کوئی job کی ہے وہ اس طرح سے آپ اپنے کام کی سی وی میں mention کریں گے اور اگر آپ کے پاس work experience نہیں بھی ہے تو پھر آپ یہاں پر لکھ دیں گے کہ آپ کے پاس کوئی بھی work experience نہیں ہے تو اس کے بعد next step کیا ہے سی وی کا اس میں آپ بتائیں گے کیونکہ یہ میں نے بتایا ہے کہ سی وی ڈیٹیل سے ہوتی ہے آپ بتائیں گے کہ میں فارغ ٹائم میں کیا کیا کرتا ہوں وہ آپ اپنے hobbies یعنی کے لکھ سکتے ہیں کہ میرے یہ یہ hobby ہے میں یہ یہ کرتا ہوں اس کے بعد end پہ سی وی کیا جاتا ہے reference تو reference کیا ہوتا ہے کہ ایسے آپ کسی جاننے والے کا نام لکھتے ہیں ان کا full address لکھتے ہیں اور ان کا telephone number اور email address بھی لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر اس کے پاس دو reference ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو جہاں آپ کسی بھی اطارے کے لیے جہاں apply کرتے ہیں تو جو بڑی company ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کی reference والوں کو call کرتی ہیں کہ اچھا یہ آپ ان کو جانتے ہیں انہوں نے آپ کا reference دیا ہوا ہے اپنی CV میں تو وہ لازمی آپ کے بارے میں پتا کرتی ہیں تو یہ reference جن کو آپ جانتے ہو جن کا reference دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ میرے بارے میں اگر اگر سکتے